ہاں جی اسلام علیکم اس کیمرے کے سامنے آجاو یار ہاں سلام علیکم کیمرے کے ساتھ آجاو سامنے آجاو سامنے آجاو چیارہ کر آجاو ہاں جی بولو کیا چالیں خیرت سے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے اللہ کیسے آنے کیا نام ہے کان سے کال کیا بھائی بات کرو بھائی میں ایکس مسلم ہوں اور میری جو تعلق تھا وہ شیعہ فیملی سے تھا میرا گھرانہ سب شیعہ تھا ابھی بھی شیعہ ہے لیکن میں جو نا ایکس مسلم مجھے چند باتیں کرنی تھی پہ آپ سے دو سوال کرنے تھے پہلے ایک سوال کروں مجھے آپ جواب سے کیا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دیکھیں اللہ نے عیسیٰ کو خلق کیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ اچھا تم پہلے شیعہ تھے نا تم بتانا کہ شیعہ سجدے میں کیا بولتا ہے جب نماز پڑھتا ہے شیعہ بولتا ہے سبحانہ ربی اللہ شرم آری اس لئے میں بولنی پارا شرم آری اس لئے میں بولنی پارا سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ وابی حمدی سبحانہ ربی اللہ وابی حمدی اور دروت پڑھتے ہیں دروت پڑھتے ہیں چلیں یہ کسی سیکھ لیا چلیں بھائی تو آپ کا کیا عقید ہے عیسیٰ جو کیا چیز ہے بھائی وہ چھت کیوں دکھا رہا ہے چھت کیوں دکھا رہا ہے آپ وہ سوڑت ہیں نہیں آپ کہتا ہے آپ عیسیٰ ہی بن گئے آپ کا عقیدہ تو پتا ہونا چاہیے عیسیٰ کو آپ کیا مانتے ہو میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں پہلا اپنا تعرف کرنا عیسیٰ کیا ہے عیسیٰ اللہ ہے ابن اللہ ہے اللہ اس کے صورت میں آئے وہ کیا ہے بتاؤنا میں نے جو سمجھا ہے عیسیٰیت کو وہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے عزت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد جو ہے ان کو وہ بیٹے کا رینگ دیا ہے عزت عیسیٰ علیہ السلام کو یا جیزس کو وہ بیٹے کا رینگ کیا ہوتا ہے بیٹے کا رینگ کیا ہوتا ہے بیٹے تم اس کو کہتا ہے جو انسان کی نسل سے پیدا ہو بیٹے جیسے کا رینگ دیا ہے خدای کی پاورس بھی دی دی جیزس کو یعنی میرکل کر سکتا ہے میرکل کرنا وہ تو ہم جانتے ہیں آپ یہ جو کہتا ہے بیٹے کا رینگ دیا ہے یہ بیٹے کے رینگ سے آپ کیا مراد لیتے ہو جو ایک شخص آپ کے بیٹا نہیں ہے اللہ کیا چیز کیسا ہے اس کے ہاں بیٹے کا رینگ کیا ہوتا ہے اس کے اور بھی بیٹے ہیں بھ�ی دیکھیں اسلام میں تو تکی خرابی ہیں اسلام کو چھوڑو نا تیرا دین تو جو صحیح ہے نا جو تیرے مذہب میں صحیح ہے اللہ ہے کیا چیز کہ اس کے ہاں بیٹے کا رینگ اس کے کتنے بیٹے ہیں اور بھی بیٹے ہیں یا نہیں ہیں بیٹے ہیں عزت آدم بیٹے ہیں بیٹے ہیں لیکن جو اہم ردبہ تو جو بیٹے کا دیا ہے وہ جیزس کو دیا ہے تو کتنے اور بیٹے ہیں بھائی کتنے بیٹے ہیں باقی تو اس جیسے بیٹے نہیں ہیں جیسے جیزس ہیں کہاں سے پتا چلا بہت سارے ایسے جو کرسٹنز ہیں جو اسلام کو ایکسپوز کرتے ہیں ایڈم سیکر ہیں اس کے علاوہ اسلام کو چھوڑو تم کہتے ہیں اللہ کی خلقت تو بہت وسیع ہے اسلام تا ایکسپوز ہوئی ہے نا اسلام کو تو چھوڑو اسلام نہیں صحیح آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ جیزس سب سے بڑے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا جو سمجھ آیا وہ یہی آیا سمجھ ہی نہیں آیا آپ کو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میکسین سے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں وہ سب سے بڑے جیزس ہم کہتے ہیں کہتے ہیں پتا چل گیا کہتے ہیں پتا چل گیا یہی پتا چل گیا کہاں سے پتا چلا کہ جیزس سے بڑا کوئی نہیں ہے بے انتہا ایسے جو ہے نا یوٹیوبرز ہیں جو ایڈم سیکر ہیں ان کو سب آتا ہے انہوں نے سب لوگ ان کو دیکھا اللہ نے جتنے اللہ نے جتنے اولیاء خلقے ہیں انبیاء خلقے ہیں ان کو کہاں سے یوٹیوبر کو کہاں سے پتہ چلے گیا چلیں آپ جو ہے نا اسلام پہ آپ کا سب سے بڑا اطراز کیا ہے اس کو چھوڑیں اسلام پہ آپ کا سب سے بڑا آپ پر آپ یہ بھئی یہ کہتا ہے نا کہ جیسے سب سے بڑا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں یعنی آپ نے صرف یوٹیوبر کی وہ یوٹیوبر خوبصورت تھے ہیں کیا تھے آپ نے ان کی بات دلیل ولی تو کوئی نہیں نا ایسی مان گئے ہم بدصورت ہیں ہماری بات بھی مانا کرو چلیں آپ بولنا کہ اسلام پہ آپ کا سب سے بڑا اطراز کیا ہے اسلام کی وجہ ہے کیمرہ کے سامنے بیٹھو نا کیمرہ کے سامنے بیٹھو کیمرہ کے سامنے سیدھ اس طرح بیٹھو سب سے بڑا اطراز کیا ہے اسلام ہی ہے اس وقت دنیا میں بڑی وجہ آپ جائیں تو ویسٹ میں جائیں اسلام ورسس کرسٹینیٹی اسلام کیمرہ کے سامنے بیٹھو بات کرو ہم پیار سے بات کرتے ہیں کوئی درنے کے کوئی بات نہیں ہے اسلام پہ سب سے آپ کی بڑی اطراز ہے وہ کیا ہے مسلمان بڑے کام کرتے ہیں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں مسلمان بڑے بڑے کام کرتے ہیں اسلام ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان فراد کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے مسلمان جیسے فرادی طرح نہیں قرآن کہتا ہے جہاں بھی آپ کافر کو دیکھیں آپ قتل کر دیں نہیں نہیں آیت میرے ذہن میں نہیں ہیں کافر پیش کرتے ہیں چیزیں وہ غلط ہے آپ غلط سمجھیں وہ شیعہ مذہب میں نہیں ہے شیعہ مذہب میں ایسا نہیں وہ شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے شیعہ مذہب میں جو ہے وہ صرف امام معصوم علیہ السلام کے کمانے میں اگر کوئی جہاد ہے اس طرح ہمارے پاس حکم نہیں کہ آپ پکڑ کے کسی کو آپ نے دیکھا شیعہ پکڑ کے مار دیں شیعہ مذہب میں جہاد نہیں ہے شیعہ مذہب میں پکڑ کے کسی کو مارنا نہیں ہے شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ برتاؤ کریں جیسے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں لوگ اگر میں کئی بکا ہوں لوگ مجھے کانہ دے دیں اگر لوگ اگر میں کئی اکیلا ہوں اجنبی ہوں لوگ مجھے راستہ دکھائیں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ تم پکڑ کے کسی کو قتل نہیں کرنا ہے تم اسی طرح لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر لو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے برتاؤ کریں جہاں تک جہاد کی بات ہے وہ صرف اور سے امام مہدی علیہ السلام جب جیسس آئے گا جب جیسس آئے گا جیسس علیہ السلام آئیں گے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس وہ جو فرمائیں گے کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا جاد اس وقت ہوگا پکڑ کے مارنا ادھر رہا اس وقت ہے اور وہ صحیح بتائیں گے ابھی فی الحال پکڑ کے مارنا کسی کا حکم نہیں ہے اور پکڑ کے مارنا پکڑ کے مارنا وہ اول ٹیسٹرمنٹ میں بھی تو ہے نا وہ تو صرف اسلام میں نہیں تو بائبل میں بھی میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں سارے ایکس مسلم اور یوٹیوب کو گولی مارو یوٹیوب کو میں نہیں دیکھ ساتھ اب بھائی چھوڑ دو وہ جھوڑ بولتا ہے نا تو آپ آپ جو میں مجھے ان کو سننے کا وہ ٹائم نہیں ہے سب کا دیکھو میں ابھی فی الحال جو ہے میں جماعت و مریہ کا جواب دے رہا ہوں خمینی خامنائی کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ نے اتنا سنا ہے اتنا ریزرچ کیا اتنا بڑے آدمی ہیں ابھی آپ بتائیں اسلام پہ سب سے اعتراض کیا ہے سب سے بڑا جو مہین چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں دنیا میں بے انتہال ہو گئے ہیں جو گمرا ہو رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں ان کو مسلمان کرنے والا کوئی نہیں ہے بلکل صحیح فرم بلکل صحیح فرم آپ دینے والا کوئی نہیں ہے شرم کی وجہ سے یا پھر جو ہے جواب نہیں ہے جواب ہے وہ اسلام پہ اعتراض نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی جواب نہیں دے رہا کوئی جواب نہیں دے رہا تو آپ صحیح فرمارے ہیں جو لوگ جواب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام برا ہے دیکھ اسلام پہ اتراز کرے آپ نے کہا کہ مسلمان برہے میں تو خود کہتا ہوں مسلمان بہت برہے آپ کہتے ہیں مسلمان فراڈی ہیں خود کو شملی کر مسلمان کیا ہے مسلمان hecho ماف کیجئے حرامی مسلمان برے مسلمانوں کی کوئی کمای نہیں کریشن بی برے بے بہت ہیں ایسا نہیں کہ کریشن سب شریف ہیں کریشن میں بھی برے بہت ہیں ہندو میں برے بہت ہیں برے ہر جگہ ہر اچھے بھی ہر جگہ ہیں برے بھی ہر جگہ ہیں آپ جو ہیں کہتے ہیں اسلام غلط مذہبت اسلام پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو کہہ دو ہم اس کو سن لیں گے آپ کی بات کو کہہ دو بھائی ابو بگر عمر کو برا بلا کہیں جواب نہیں دیں گے ان چیز ہوگا جو اتنی سائی چیزیں میں بیان نہیں کر پا رہا دیکھا میں در آتا ہوں دیکھا میرا جو آرینس ہے وہ اردو زبان طبقہ ہے اردو زبان طبقہ میں پچھلے تیس چالیس سال سے شیعوں کی بڑی تکفیر ہوئی آپ کو پتہ پاکستان جانتے ہیں نا کہ شیعہ مشرک ہیں شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں شیعہ جو ان کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا جائے اور ہمارے کرسچن کے ساتھ شیعوں کو کرسچن کے ساتھ اتنی آرگومنٹ نہیں ہے کہ کرسچن ہیدار آکے کہیں شیعوں کی تکفیر کر رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں فلانے 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 وہ شیعہ اگر اسلام کی ایکسپوز بھی کرتے ہیں اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ شیعہ اسلام کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں وہ جماعت مخالفین کے اسلام کے بات کرتے ہیں عائشہ کی روایت ہے وہ عمر کی روایت ہے ان کی تفاصیلیں لے کے آتے ہیں وہ شیعہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اب سن لو نا سن لو ابھی اب میں ابو باکر عمر کے متعلق کیوں بات کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک نیسیسٹی ہے ایک ضرورت ہے کیونکہ ابو باکر عمر کی وجہ سے ہم لوگوں کی تکفیر ہوتی ہے ہم بیان کرتے ہیں کمارا جو موقف ہے ابو باکر عمر کے متعلق یہ صحیح ہے یہ ایک ریشنل اور ایک منطقی سٹینس ہے جو ہم ابو باکر عمر سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے میں اس بات کرتا ہوں تو کرچن اور شیعوں کی اتنی جو نہیں ہے فی الحال اتنا اپس میں اتنا ارگومنٹس دی بیٹس پولیمکس نہیں ہیں کہ میں اس میں شروع ہو جاؤں تو ابھی میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے تمیش یہ چھوڑ کے میں عیسائی بن گیا بھائی آپ مجھے بتاؤ نا اس شیعہ مذہب میں آپ کو سب سے جو بری بات ہے لیکن آپ کے پاس دس وجوہات پانچ وجوہات ہے کس کی وجہ سے میں اسلام باتے لے شیعہ مذہب باتے لے اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ہمیں بتا دو نا کوئی وجہ تو ہے نہیں ایسے ہی کرشن ہو گئے بھائی یہ لڑکا جو ہے نا ایسے ہی یوٹیوب دیکھ کے پسند آگیا کرشن ہو گئے جی یہ ٹھیک ہے نا جیسے کوٹ مجھے اچھا کوٹ پسند ہے نا کوٹ یہ میں نے ٹھائی خرید لیا مجھے پسند ہے ایسے اس کو پسند آگیا بھائی دلیل والی کچھ بھی نہیں اس کے پاس دلیل ہے کوئی بھائی آپ دیکھیں کہ پہلے سنت دعوتیں اسلامی ایتے سارے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں سب سب کو جواب دیتے ہیں ہر بات کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پاس جویں صرف دو مدے ہیں وہ وقت عمر اور خمینی خام نہیں بس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مدے ہی نہیں ہے بے شمار چیزیں ہیں جو میں میں تو برا آدمی ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں برا ہوں میں مان کہ میں برا ہوں میں آپ سے نہیں کہنا хотят ہے میں میرے کام ایک چاہ ہیں بھائی میں نہیں کہتا ہے میرے کام اچیک ہیں میں برا میں مان دیا میں برا آدمی ہوں میں نے بہت غلطی کیا میں تم مجھے ہزار باتیں کرنی چاہیے میں نے صرف عمر میں بات کیا مجھے زیادہ نہیں آتا آپ کو آتا ہے آپ بتایا نا آپ جو کرسٹین بن گئے نا آپ کو دلیل بتایا نا ایسے ہی بن گیا دیکھیں پتہ نہیں الحمدللہ ثابت ہو گیا بھائی ثابت ہو گیا نا بھائی کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسے ہی پڑ گیا پتہ نہیں وجہ اصل کیا اس کی بن گیا شروع سے شرکرشن تھا یہ بہت سارے ہوتے ہیں نا فراڈی ایکٹر ایکٹر ہوتے ہیں بھائی کہتے ہیں وہ شروع سے ہی کرشن ہوتے ہیں کہتے ہیں میں کرشن بن گیا جی ایسے بہت ہم نے ایکٹر دیکھا نا اگر واقعا شیعہ مذہب چھوڑنے کی کوئی دلیل ہے کہ میں مجھے مجھ سے پوچھو نا کہ تم کیوں کرشن نہیں ہو میں آپ کو دلیل دوں گا کہ میں اس لئے کرشن نہیں ہوں مجھ سے پوچھو کہ تم کیوں ایٹی ایس نہیں ہو میں کہہ دوں گا میں اس لئے ایٹی ایس نہیں ہوں تم کیوں سننی نہیں ہو میں بتا دوں گا میں کیوں سننی نہیں ہو تم کیوں شیعہ ہو میرے پاس دلیل ہے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ دلیل کیا ہے کہ آپ کے اسلام غلط ہے نہیں پتا آپ کو لوگ کو نہیں پتا وہ دلائل جو آپ کے پاس ہے لوگ کو نہیں پتا آپ بتاتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا بتا ہے نا وہ آپ سے پوچھا ہے نا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی طرف جا رہا ہے آپ کی طرف نہیں آتے آپ لوگ جواب بنادے گا وہ شہنشان اقویہ ہے نا وہ ابھی اسے بات کر رہے نا وہ گروپ بنا دے گا آپ جو کرشن بنائے نا تو آپ کے پاس بلا وجہ ایسے ہی بن گئے نا ہم کو ان کو سن کے ان کی طرف چلے گئے نا دیکھیں وہ جا اتوار بزار میں آپ نے چارڈ کایا کیوں ادھر سنائی دیا پسند آگئے چلے گئے پر چارڈ کا لیا یہ کوئی مذہب کوئی چارڈ ہو دا ہے تو آپ بتاؤں نا وہ دلیل کیا ہے آپ کی طرف اس سے بات کرنا ہی فضول ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ دلیل بتاؤ اس کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں کہتا ہے جواب دینے والا کوئی نہیں دیکھیں یہ حقیر جو میں جو ہوں نا جواب نہیں دے سکتا میں کرشن کے خلاف بھی پروگرام کروں اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف یہ ہر آدمی کی جو ہے نا ایک مختصر ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس کپیسٹی ہوتا ہے اس کے پاس ریسورسز ہوتا ہے یہ میں سب کے لئے میں سب کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر آپ کہتا ہے شیعہ مذہب حق نہیں ہیں تو بسم اللہ دلیل بتاؤ دلیل والیل تو کچھ ہے نہیں بلکل آپ پاگل ہیں بلکل کیا کہوں سٹوپڈ احمق ایسے اپنا دین چینج گیا دلیل ایک نے بھی نہیں اس کو کیا کہتا ہے اس کو کہتا ہے سٹوپڈ ایس ٹی یو پی آئی ڈی اس کو کہتا ہے سٹوپڈ اس کو کہتا ہے سٹوپڈ بار بار پوچھے کہ بھئی کیوں آپ کرسچین بنے کیوں بنے دلیل والیل کہتا ہے یوٹیوبر بڑے ہوتا ہے آپ کو آپ کیوں بنے نا آپ کو کوئی دلیل والی کچھ بھی نہیں آپ سے زیادہ مجھے غصہ ہے اس پہ اپنے اس آدمی پہ کیا نام ہے کیا نام ہے آپریٹر پہ ہرے کوئی لنک دے دیتے ہیں جو بھی آجاتے لنک دے دو بات کر ادھر جائے اس کو بات کرنا بھی آتا ہے اس کے پاس کوئی مواد ہے بھی نہیں اس طرح میرے پاس اتنے کال آ رہے ہیں میں خود کیوں نہ لوں کال ادھر سے